موسیقی بہت خوبصورت ہے شکر ہے آپ کو آنکھوں میں نظر آیا دل میں نظر نہیں آیا شاید وہ ان سے پیار کرتے ہیں اے پی اینڈ کی ویڈیوز دیکھنے کے ہی ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے بخبر رہ سکیں شیخ رشید پنڈی بوہ ہے جن کا ایک سکینڈل آج کل منظریں عام پر آیا ہوا ہے اور سوشل میڈیا پر اس سکینڈل نے تہلکہ مچا دیا جب ان کی کچھ غیر اخلاقی تصاویر سامنے آئی تو جس خاتون کے ساتھ وہ تصاویر منصوب کی جا رہی ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس کیس کے ساتھ میں ہوں زشانل اچشتی اور میرے ساتھ شاہستہ انساری موجود ہے جن کے ساتھ وہ تصاویر منصوب کی جا رہی ہیں تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان تصاویر کے پیچھے معاملہ کیا ہے سر ایکشل ان تصاویر کو میرے ساتھ منصوب کیا جا رہا ہے میرا فیس ایڈنگ کر کے اس میں استعمال کیا گیا جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے میری شیخ صاحب سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ میری ان سے ملاقات ہوئی تھی ان کے منسٹری آفیس میں اور وہاں پر اور بھی کافی سارے لوگ موجود تھے تو اس کے علاوہ تو میری کبھی ان سے ملاقات نہیں اور میں خود حیران ہوں کہ میرا ہی فیس یوز کر کے انہیں بدنام کیوں کیا جا رہا ہے اچھا وہ تصاویر کے پیچھے تو آپ نے بتا دیا یہ معاملہ تھا ملاقات کس طرح سے آپ کی ہوئی تھی سر کسی سے کہ تھرو میری ان سے ملاقات ہوئی تھی اور جن کے تھرو ہوئی تھی وہ شیخ صاحب کے بوت کلوز تھے آپ کو بتا ہے وہ ایک فیمس پرسنیلٹی ہے کافی لڑکیوں کو مینز کے ان سے ملنے کا شوق ہے ایسے میرے فیوریٹ تھے مجھے شوق تھا میں نے ان کے ساتھ پیچر بنوالی تو لوگ اسی پیک کو مدنظر رکھتے ہوئے ساتھ کرسی پر وہ آب بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ کیا معاملہ ہے نہیں سر فیلحال وہ میں نہیں ہوں لوگ اس بات پر ایشو کریئٹ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مظلوم کی مدد کر رہے ہیں یا ان کے گھر میں کوئی کام والی ہو جنہیں وہ پیسے دے رہے ہیں یہ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ لڑکی ہے ان کے ساتھ کچھ غلط ریلیشن تھا تب ہی وہ انہیں پیسے دے رہے ہیں وہ کسی کی ہیلپ بھی تو کر سکتے ہیں ملاقات آپ کی شیخ صاحب سے کس جگہ پہ ہوئی سر ان کا منسٹری آفیس اور ایک ہی دفعہ میری اسلام آباد میں اور ایک ہی دفعہ ہوئی تھی اس کے بعد میری کبھی ان سے ملاقات نہیں ہوئی سر آپ ان کی مددہ ہیں فین ان کی ہیں تو یہ کس طرح کا تقاضی تھا کہ ان لوگوں نے آپ کی تصاویر ان کے ساتھ جوڑنی شروع کر دی سر میں خود حیران ہوں کہ مجھے کیوں مسیوز کیا جا رہا ہے سر کل کافی لڑکیاں ان کو کیوں نہیں کیا جا رہا سر آپ کل ایک پریس کانفرنس کرنے جا رہی تھی تو اس پریس کانفرنس کا مقصد کیا تھا سر اس کا یہی مقصد تھا کہ مجھے کیوں بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے میری پچر کیوں مسیوز ہو رہی ہے وہ وزیر داخلہ بن گئے ہیں شایر اس ورہ سے ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے سر شیخ رشید صاحب کے اگر ہم ماضی میں بھی دیکھیں تو کبھی ان کے میرا کے ساتھ کبھی ریما کے ساتھ اور کبھی سندل کھٹک حریم شاہ ان کے ساتھ نام جوڑا جاتے ہیں اور اکثر ان کا ایک متنازہ بیان بھی لوگ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جب شادی ان سے پوچھی تھے کہ شادی نہ کرنے کی وجہ کیا انہوں نے کہا تھا کہ جب دودھ باہر سے ملنا ہے تو بینس گھر میں رکھنے کی ضرورت کیا ہے تو اس میں کوئی آپ کو بھی اسی طرح کا سر میری بات سنیں بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بینس گھر میں رکھی ہے وہ بھی تو باہر سے دودھ خریدتے ہیں وہ کہتے ہیں گھر کے مرگی دال برابر تو انہوں نے تو پھر بینس سے رکھی ہوئے اگر وہ باہر سے دودھ لے لیتے ہیں تو ہمیں اس سے کیا لگے یہ ان کی پرسنل لائف ہے ہم کسی کے کریکٹر پر کوئی بات نہیں کر سکتے آپ شیخ صاحب کے کل حق میں کرنا چاہ رہی تھی اور فیور میں تو اس میں کیا کیا اور کیا چیزیں آپ کہنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایڈیٹنگ کا فوٹو شو پر انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے وہ منسٹر آف انٹیریر بن گیا شہر اس وقت ان کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے اچھا پروپیگنڈا ان کے بلکل کیا جا رہا ہوگا ہم اس بات سے ڈینای نہیں کرتے لیکن آپ نے آ کے شیخ صاحب کے حق میں بیان دینا اور ابھی تک چونکہ شیخ صاحب نے اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا دیکھیں سر بات یہ ہے کہ شیخ صاحب آئیں یا نہ میری عزت پر لوگ کیچر اچھا لڑے ہیں مجھے تو آنا ہی پڑے گا سامنے اچھا تو شیخ صاحب نے تو کہیں آپ کو فان کر کے نہیں کہا کہ آپ مجھ سے ملی تھی نہیں فیلحال میرا شیخ صاحب سے کسی قسم کا کوئی کونٹیکٹ نہیں ابھی اچھا شیخ صاحب سے رابطہ کس کے ذریعے سے ہوا تو وہ تھوڑا سا میں بتائیں لوگ جاننا چاہ رہے ہوں گے سر وہ ایک ملتان کا لڑکہ اس کے تھرو میں شیخ صاحب سے ملی تھی میں نے آپ کو بتایا ہم ان کی فین تھے بس ایک پیچر بنوالی جس کی وجہ سے اب لوگوں نے یہ ایشو بنایا ہو گیا اچھا تھوڑا سا پرسنل سوال کروں گا شیخ صاحب میں کیا قوالٹیز ہیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں ان میں بہت ساری قوالٹیز ہیں مثلا خوبصورت و خیر وہ ہیں اس کے لئے بہت زیادہ اس کے لئے وہ اور کیا ہو سکتا ہے بس مجھے اچھے لگتے ہیں آپ کو بتا ہے ان کی ہزاروں لڑکیاں فین ہیں اب کیا ہر کسی جو اس سے ملے گے اس کے خلاف وہ سکینڈل کر دیں گے کوئی نہ کوئی سکینڈل اچھا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی شیخ صاحب کی سکینڈل کیوں سامنے آتے ہیں اور تو کسی کے نہیں آئے کبھی ان کو ہی کیوں بدنام کیا جاتا ہے تو شیخ صاحب کے پاس ذاتی بہنس نہیں ہے جن کا وہ عوالہ دیتے ہیں تو میں آپ کو بتا رہی ہوں ان لوگوں نے گھر میں بہنسے رکھی ہوتی ہیں وہ بہت بزار سے دودھ کیوں لیتے ہیں ان لوگوں نے بہنسے رکھی ہو گئی سکینڈل امیر شیخ صاحب سے اس لیے مقصد ہے ان سے بات کرنے کا کہ فاکی وزیر ہے لیڈر ہے بہت پڑھے تو اس وجہ سے ہوا رہے ہیں مقصد ہے بات یہ ہے کہ میں فیلال وہ ان کی پرسنل لائف ہے وہ کس سے ملتے ہیں کیوں ملتے ہیں کیا کرتے ہیں کتنی لڑکی ان کی فین ہیں یہ ان کا اپنا میٹا رہے ہیں میں اس میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتی میں بس اتنا کہوں گی کہ یہ جو میری پیچرز لگا کے مجھے ان سے منصوب کیا جا رہا ہے یہ فیلال ان کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری لیکن آپ کی وہ تصویر اچھی آئی تھی مل رہے تھے کہ شیخ صاحب کی طرف سے یہ کوئی جانے وہ شادی کی آفر آپ کو آئی ہو نو نو فیلال ایسا کچھ بھی نہیں ہے کوئی اس طرح کی آفر نہیں آئی نہیں نہیں بلکل بھی نہیں اچھا اگر شیخ صاحب وزیراعظم کے کینیڈیٹ کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ووٹ دیں گی انہیں بلکل میں دوں گی شیخ صاحب کے علاوہ کونسا سیاستدان آپ کو اچھا لگتا ہے جن کے ساتھ آپ تصویر لینا چاہ رہی ہوں صرف عمران خان کے ساتھ صرف عمران خان کے ساتھ مجھے اور کوئی بھی سیاستدانی پسند تو کوئی کوشش کی ہے آپ نے کوئی ان کے ساتھ تصویر سامنے آئی ہو کن کے ساتھ عمران خان کے ساتھ نہیں فیلحال میں ان سے کبھی نہیں ملی کبھی نہیں ملی ایسا آپ کو شیخ صاحب کا جو یہ ویڈیو سکینڈل ایک آیا تھا حریم شاہ اور سندر خٹک کے ساتھ اس کے بارے میں آپ کو کچھ پتا ہو جی سونا تھا کہ ان کا ایک سکینڈل چل ہے اس کے علاوہ مجھے فیلحال میں انا تو ان لڑکیوں میں انٹرسٹی دوں اور نائی میں ان کے بارے میں کچھ کہنا چاہتی ہوں کل پریس کونفرنس آپ نے جا کردیLove ہے وہ کیوں نہیں حسکی آپ کی پریس کونفرنس میں خود اور ہراں ہوں کہ کیوں نہیں ہو سکی میری سےarinцы کہ ان کے ساتھ وقت ہوا تھا وہاں مجھے تائم دیا اور اندھا تائم انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ میں نے ایک پریس کونفرنس نہیں ہوسکتی تو میں نے ان سے پوچھنے کی کوشش کیا کہ کیوں نہیں ہو سکتی تو انہوں نے کہا کہ میں پیچھے سے ہطین on آیے انہوں نے منع کر دیا Qurス شیخ صاحب کر weil وہ کیوں منا کریں گے شیخ صاحب اتنے آپ کونفیڈنس کے ساتھ کہہ رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ شیخ صاحب سے کوئی آپ نے کوئی میسیج ہوا کوئی آپ کے ساتھ اطلاع آئی ہو نہیں نہیں ایسی فیلال کوئی بات نہیں ہے شیخ صاحب اس میں انوالڈ نہیں ہے ان کا جو وہ پریس لہور کلپ کے جو ہوں کے پریزیرنٹ پتا نہیں ان کا کیا نام ہے مجھے نہیں پتا انہوں نے منا کیا ہوگا اور کون کر سکتے شیخ صاحب کے اتنے سکینڈل کیوں سامنے آتے ہیں یہ تھوڑا یہی تو مجھے نہیں پتا کیوں سامنے آتے ہیں آپ کو اس بارے میں نہیں پتا شاید اگر میں خاتون ہوتا تو بہتر جواب دیتا لیکن شیخ صاحب سے آپ چونکہ ملی شیخ صاحب نے آپ کے ساتھ کس لہجے میں بات کی کیس ٹون میں بات کی میں بس اتنا جانتی ہوں وہ ایک سینئر پولیٹیشن ہے ایک اچھے انسان ہے میرے لئے بہت اونر ایبل ہیں رسپیکٹ ایبل ہیں میں ان کے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتی ہوں اور رہی بات سکینڈل کی تو میں نے آپ سے کہا ہے میں اس سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں کرنا چاہتی وہ ان کی پرسنل لائف ہے آپ اس کے بارے میں کچھ نہیں گئی اچھا کسی اور عمران خان سے چونکہ آپ کے ملاقات نہیں ہوئی اور کوئی آپ کو پی ٹی آئی یا لیکن مجھے لگتا ہے میں بہت جلد ان سے ملنے والی ہوں عمران خان کے ساتھ کوئی آپ کو ادھر سے بھی اتناہی نہیں نہیں فیلال اطلاع تو نہیں آئی ایکچلی میں لوگوں کو پیغام دینا چاہتی تھی جنہوں نے شیخ صاحب کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے وہ شاید منسٹر آف انٹیریر بن گئے اس وجہ سے تو میں نے ان سے کہا ہے کہ وزیر داخلہ تو شیخ رشیدی رہیں گے سر تو میں آپ سے وہ شیخ صاحب سے ملاقات کا حوالہ جاننا چاہتا ہے کس حوالے سے اگر آپ مجھے بتائیں کس حوالے سے ملاقات ہوئی تھی شیخ صاحب سر ان سے میں نے آپ کو بتایا میں ان کی فین تھی بہت ایسی ان سے ملنا چاہتی تھی پیچھر بگرہ بنوانا چاہتی تھی اس کے علاوہ تو فیلال فین ان کے کروڑوں فین ہے میں بھی فین مجھے آج تک نہیں یہ شرف نصیب ہوا اور شاید کبھی ہو بھی نہ کیونکہ وہ لڑکیوں سے ملنا شاید پسند کرتے ہیں اچھا مجھے میں تھوڑا سا دوبارہ وہی اسی ایک پیچھرز کا حوالہ دیں گا کہ اس میں اکسر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیم خاتون تھی چہرہ چونکہ واضح نہیں ہو رہا تھا لیکن سیم خاتون تھی باڈی لینگویز اور باڈی فیچرز سب کچھ سیم تھے سر دیکھیں جو لڑکی ان کے ساتھ بیڈ پہ موجود ہے نہ تو وہ لڑکی میں ہوں اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ جو بیڈ پہ موجود ہے وہ شیخ صاحب بھی نہیں ہے وہ شیخ صاحب بھی نہیں ہے اور جو پیسے دے رہے ہیں وہ بھی شیخ صاحب نہیں ہے نہیں ان کے بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتی وہ ہو سکتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہو سکتا ہے وہ کسی مزلوم کی مدد کر رہے ہوں یہ ضروری تو نہیں ان کو اس لڑکی کے ساتھ غلط ریلیشن ہو آپ کو پتہ ہی پاڈی لینگو تو کچھ بھی ہو سکتے ہیں انہیں کو تو آپ بھی باہر موجود ہو سکتی ہیں انہیں کو شیخ صاحب ہو سکتے ہیں سب کچھ ہو سکتے ہیں انہیں کو تو اچھا اگر لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ شیخ صاحب ہے تو ہو سکتا ہے وہ شیخ صاحب ہو لیکن جس کو وہ پیسے پکڑا رہے ہیں وہ فیلحال میں نہیں ہوں وہ آپ نہیں ہے اور وہ جو بیٹ پر موجود ہے وہ بھی میں نہیں ہوں اچھا اچھا ویسے آپ لاہور سے ہیں جی جی میں لاہور سے اور کیا کام کر رہی ہیں میں تو فیلحال کچھ بھی نہیں کرتی کتنا عرصہ ہوگی آپ کو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم تو شروع سے یہی کے رہائشے ہیں یہی سے رہائشے ہیں اور باقی کوئی اس کے بارے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں میں شیخ صاحب کے لئے کوئی آپ پیغام دینا چاہ رہی ہوں میں شیخ صاحب کو یہی پیغام دوں گی کہ لوگوں کی باتوں میں آکے اپنی وزارت کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ لوگوں کو کام ہے باتیں بنانا ان کو بدنام کیا جا رہا ہے اور وہ ڈھرنے والے نہیں ہیں مجھے پتہ ہے وہ وزارت کسی طور پر بھی نہیں چھوڑیں گے شیخ صاحب سوچ رہے ہیں وزارت چھوڑنے کا اس بارے گے نہیں لوگ تو انہیں کہہ رہے ہیں ان کو بدنام کر رہے ہیں کہ کسی طرح یہ وزارت چھوڑ دیں لیکن میرا انہیں میسیج ہے کہ وہ اپنی کرسی مت چھوڑیں شیخ صاحب نے ریلوے کے چونکہ مانسر مانے جاتا ہے ریلوے چھوڑ کے اس سائٹ پہ آنا داخلہ بننا وزارت داخلہ سمبالنا وہ منیسٹر آف انٹیجر ڈیزارب کرتے ہیں اسی لئے انہیں بنایا گیا ریلوے منیسٹری تو چھوٹی تھی نا وہ ان کے لیول کی نہیں تھی تو یہ منیسٹری آپ کو لگتا ہے کہ کافی بڑی ہے جو ہاں وہ یہ ڈیزارب کرتے ہیں میں امران خان کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنی اچھی منیسٹری دی اور مجھے پتہ ہے وہ پورے منز کے شیخ صاحب سے جب آپ ملی تھی تو شیخ صاحب آپ کو ایک تو ہوتا ہے کہ آپ جب ایک بندے کو دیکھتے تصویر میں دیکھتے ہیں نیوز میں دیکھتے ہیں تو وہ بندہ بڑا انسم لگ رہتے ہیں بڑا اچھا جب ملی تھی تب شیخ صاحب کیسے تھے وہ ریال میں تو اور بھی زیادہ ہینسوم ہیں اچھا گوڑ لوکنگ ہے گورے چھتے ہیں بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں ان کی بہت بڑی فین ہوں اب میں ایسی باتیں کر رہی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ کچھ گلت سمجھے آپ کو بتایا جو فین ہوتے ہیں وہ تو ایسی باتیں کرتی رہتے ہیں مطلب گفتگو ان کی کس طرح سے تھی آپ کے ساتھ کس طرح ہے لڑکیوں کے ساتھ رویہ ان کا کس طرح سے تھا ان کا بوڈی لینگویج بہت اچھا ہے میں اب ان کے بارے میں کیا بیان کروں مجھے لگتا کہ الفاظ کم پڑ جائیں گے بڑی شائرانہ نہیں نہیں میں خود حیران ہو رہی ہوں کہ لوگوں کو ان سے ایشو کیا ہے جو ان کو بدنام کیا جا رہا ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ایسے ہیں جیسے لوگ ان کے بارے میں سوچتے ہیں یا میڈیا پر جو ان کا سکینڈل چلا ہوگا ہے نہیں شو ماضی میں سکینڈل چلے ہیں وہ ماضی کی میں بات نہیں کر سکتی وہ ماضی میں آپ کو بتا رہی ہے وہ ان کے لائف ہے میں ان کے پرسنل لائف میں انٹرفیئر نہیں کروں گی نہ ان کے کریکٹر پر انگلی اٹھاؤں گی کبھی آپ کو ان کی لال حویلی دیکھنے کا شرفہ سید ہو نہیں کبھی بھی نہیں کبھی نہیں آپ کوئی خواہش ہو اس وائی انٹرنیٹ کے انٹرنیٹ پر میں تمہا ہزاروں تفاہ دیکھ چکے ہیں ان کی لال حویلی اس کے علاوہ آپ نے اچھا ان کی لال حویلی کچھ جانے کا آپ کو شوق ہے یا آپ نے دیکھنی ہو نہیں فیلال مجھے ایک ہی شوق تھا شیخ صاحب کے ساتھ تصویر بنانے کا وہ میں بنوالی میں نے بنوالی اور اب زلیل ہو رہی ہے نہیں نہیں زلیل اب آپ نے چونکے کلیر کر دی ہے تو امید ہے کہ عوام کو اس بارے میں کلیر ہو چکی ہوگی کہ کیا ہے وہ میں آپ سے اب پوچھ اچھا وہ سوال میرا درمیان میں ہی رہ گیا کہ شیخ صاحب کا ویو آف ٹاکنگ کی آپ بات کریں وہ کس طرح سے کیا خاتون اور مرد کے ساتھ ان کا سیم روئیہ ہے یا خاتون کی دفعہ تھوڑے سے شاہستہ ہو جاتے ہیں نہیں فیلحال ان کا روئیہ بہت اچھا ہے شاہستہ کے ساتھ شاہستہ گفتگو کی ہو میرے علاوہ بھی ان کے ساتھ اوروں کے ساتھ بن کرویا بہت اچھا ہے وہ گوڈ نیچر ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت اچھے انسان اور جو آپوزیشن کو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں اور آپوزیشن کے ساتھ وہ بالکل انہیں پتا ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیسے چلنا ہے یہ فیلال میں سیاسی باتیں نہیں کرنا چاہتے ہوں وہ آپوزیشن کو کیوں گالیاں دیتے ہیں کیوں نہیں ان کو وہ بیٹر جانتے ہیں انہوں نے کیسے دوسروں کو فیس کرنا ہے کیسے ہینڈل کرنا ہے کیسے لینگویج یوز کرنا ہے شیخ صاحب آپ کو چونکہ آپ کی ایک ملاقات ہے ایزا شخصیت اچھے لگے یا ایزا پولیٹیشن دونوں دونوں اچھا چلے ہم ایک چھوٹی گیم کلتے ہیں عمران خان نہیں نہیں آسان شیخ رشید یا عمران خان یہ تو بہت مشکل سوال ہے عمران خان بھی اور شیخ رشید اچھا چلے ہم تھوڑا سا اس کو چینز کر لیتے ہیں بلاول بھٹو یہ شیخ رشید شیخ رشید مولانا فضل الرحمان یہ شیخ رشید شیخ رشید نواز شریف یہ شیخ رشید شیخ رشید ابھی بھی شیخ رشید جی تین ہو گئے ہیں آپ کے گوائی ہیں آپ جتنے بھی کہیں گے شیخ رشید ہوں گے اچھا چلے اب آخری یہی سوال کر لیتے ہیں عمران خان یا شیخ رشید ایک بنا عمران خان کیونکہ اگر عمران خان ہے تو شیخ رشید ہے نہیں تو عمران خان نہیں بھی تھا تو شیخ رشید پھر بھی تھا اچھا پھر ٹھیک ہے پھر شیخ رشید یہ میری گواہی میں نہیں چلی آپ نے خود اب فیصلہ کرنا ہے نہیں دیکھیں نا اگر عمران خان ہے تو پھر شیخ رشید اور اگر عمران خان بیچ میں نہیں ہے پھر شیخ رشید اچھا شیخ رشید سننے میں آئے کہ وہ بولی وڈ بڑی اداکاروں کے بھی بڑے فین تھے مجھے نہیں لگتا کہ وہ فین ہوں گے اداکارون کی فین ہو سکتی اتنی خوبصورت ہے شیخ رشید صاحب باڈی بیلنگ شیخ صاحب وہ بہت اچھے ہیں بہت خوبصورت ہیں اس کے علاوہ شیخ رشید آپ کو لگتا ہے کہ سب سے اچھے سیاستدان ہے سب سے اچھے سیاستدان اور سب سے اچھے بھی مجھے جس طرح سے آپ بات کر رہی ہیں مجھے آپ کی آنکھوں میں شیخ رشید نظر آ رہا ہے شکر ہے آپ کو آنکھوں میں نظر آیا آپ کو بھی روز کرنے لگتا ہے شیخ صاحب کے اچھے آپ کے خوش میں نے آپ کو بتایا کہ وہ میرے بہت اچھے سوال ہیں اور کوئی بات نہیں اور کوئی بات نہیں مجھے بہت رسپیکٹ کرتے ہیں فضل و رحمان صاحب آپ کو کوئی اس طرح نہیں آپ کوئی اس طرح نہیں بات کریں مجھے یہ لوگ نہیں کوئی نہیں اچھے لب بلاول بٹو بڑے ہنسوم بڑے ہیں وہ تو ہنسوم ہے لیکن شیخ رشید سے زیادہ نہیں مجھے اچھا سوال ہی آدھا کہ شیخ رشید اور بلاول بٹو ان دونوں کے شیخ صاحب کیوں اس کو بالو رانی کہتے ہیں حالانکہ مجھے نہیں باتا بzać吗 باتان وہ کیوں بھی رانی کہتے ہیں شیخ صاحب شاید وہ ان سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کرتے ہیں میں نے آپ کو بتایا نو بہت اچھے انسان ہے وہ سب سے پیار کرتے ہیں سب سے پیار کر رہائیں وک کارنگ ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست کے شارو خان وہیں رومنٹک ہم کہہ سکتے ہیں پریس کانفرنس چونکہ ہمیشہ سے خلاف کی جاری ہوتی ہیں بتانے کے لئے کہ میرے ساتھ یہ ظلموں ستم ہوئے انصاف کے لئے آپ حمایت میں کرنا چاہ رہی تھے پھر بھی کینسل ہو گئی اس کی کیا وجہ سر فیلحال یہی بات تو میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ انہوں نے کیوں کینسل کی جبکہ من کی فیور میں تھی آپ ان کی فیور میں شیخ رشید صاحب کی فیور میں کرنا چاہ رہی تھے جی بلکل میں ان کی فیور میں کرنا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے وہ پچر جو وہ ایڈیٹنگ کے فوٹو شوپ ہے انہیں بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے یہ جو سکینڈل چل رہے ہیں میں لوگوں کو بتانا چاہ رہی تھی کہ فیلحال یہ سب فیک ہے اچھا تو پریس کانفرنس کا آپ کو کوئی پتا چلا کہ کس نے کینسل کروائی ہے شیخ صاحب کی کال آئی تھی یا کس اور طرح سے دیکھیں فیلحال شیخ صاحب تو کینسل نہیں کروا سکتے جبکہ انہیں پتا تھا ہم ان کی فیور میں ہوں یہ کسی اور بندے کا کام میں ہے شیخ صاحب کو اس بارے میں یعنی علم تھا کہ آپ فیور میں کر رہے ہیں ہو سکتا انہیں علم ہو میرے ساتھ ان کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں ہوگی آپ نے بڑا کانفیڈنٹلی ویسے کہا تھا چلے یہ ہمارے ساتھ موجود تھیں وہ خاتون شاہستہ انساری جن کے ساتھ شیخ صاحب کی نظیبہ تصاویر کو منصوب کیا جا رہے ہیں انہوں نے ان تصاویر کی تردید کر دی ہے اور کچھ میڈیا کے ساتھ ان کے اشیوز تھے پریس کانفرنس ان کی رک گئی اس بارے میں میں انہوں نے بتایا اب پتہ نہیں اللہ جانتا ہے اس بات میں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے لیکن ہم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے اس کی بلکل تردید کر دی اسی کے ساتھ زشان ششتی کو اجازت دیجئے اللہ نگے گا